بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان سٹیل سیکٹر کی دو مین کمپنیز مغل سٹیل اور آگا سٹیل کے جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بریف کرنے جا رہے ہیں تمام ویڈیو سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو کپلیٹ دیکھیں تاکہ اس میں جو انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کی جا رہی ہے وہ آپ کی انویسمنٹ دیسیجن میکنگ میں آپ کے لیے ہیلپ ہونو تو سب سے پہلے ویڈیوز مغل آئرن سٹیل کا ہم ڈسکیس کرتے ہیں مغل آئرن سٹیل میں اس کوارٹر یعنی جولائی سٹیل کے پیرڈ میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی آرننگ پر شیئر ایک روپے کامے پیسے کی رپورٹ ہوگی جبکہ پچھلے سال جولائی سٹیل میں اس کی آرننگ پانچ روپے تیس پیسے تھی تو اگر ہم ایئر آن ایئر پر دیکھیں جو پچھلے سال کے مطابق میں اس کی آرننگ استقلیپا پاسٹھ پرسنٹ کام ہو رہی ہے اور اس کی مین جو ریزن ہے وہ اس کی لور آف ٹیک ہے جو کے خاص اور پھر یہ جو لمبا سریعہ بناتے ہیں فیرس سیگمنٹ اس کو بولتے ہیں اس پر تک میں بائس پرسنٹ سے اس کی سیلز گرہی ہیں یہ جو فلرڈ لیٹڈ ایکٹیوٹی آیا ہے اس وجہ سے ان کی جو ہے پرافٹیپلیٹی اس میں ہم نے خاطرکہ کمی دیکھی لیکن اس کو تھوڑا سا آف سیٹ کیا ہے کیونکہ ابھی ریسنٹی انہوں نے اپنی پرڈک پرائسز بڑھائی تھی تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں اس کی نیٹ سیلز کا ہم انیلیسز کریں تو کورٹر آن کورٹر پیسز پر سولہ پرسنٹ سے اس کی سیلز کم ہوئی ہیں لیکن پچھلے سال اگر ہم اس کی سیلز کو کمپیر کریں تو پچھلے سال سے اس کی سیلز جو ریونیو ہے وہ دس پرسنٹ بڑھا ہے تو اس میں جو ایک میجر ایمپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پرائسز بڑھائی ہیں تو ان پرائسز بڑھانے کی وجہ سے جو اس کی سیلز کا والیم کم ہوئی ہے وہ کافی حد تک آف سیٹ ہوا ہے اور کمپنی سٹل ابھی پروفیٹی بلیٹی میں ہے دوسرا اس کمپنی کے ساتھ جوش ہو آیا وہ اس کی فائنائنس کارس سیلیٹڈ تھا جو کہ اگر آپ کورٹر آن کورٹر بیسز پر دیکھیں تو وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہے کیونکہ انٹرسٹریٹس میں کافی اضافہ ہوا اسی طرح جو افیکٹیو ٹیکسٹریٹس کا جون میں 29% تھا جو کہ کم ہوکے 11% پہ آ گیا ہے اس کورٹر میں اس کی وجہ سے بھی اس کو تھوڑا سب جو ہے پروفیٹس میں تھوڑا سا ہیلپ بھی لیے تو اوورال ویورز اگر ہم مغل سٹیل کا پرائس ایکشن دیکھیں تو مغل سٹیل کافی اٹریکٹیو ایویویشنز پہ ہے اور بسیکلی ہماری یہ ایسٹیمیشن ہے کہ اس میں کوئی ایس سچ کمپنی سائٹ پہ جیساں کوئی نیگیٹیو نیوز نہیں ہے یہ ایک 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 کنڈیشنز کی وجہ سے ان کے سیلز وولیم کم ہوئے ہیں جس میں فلڈ ایک پرائیمری فیکٹر تھا اور وی ہوپ کہ انشاءال آئندہ انہوں نے کورٹرس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی سیلز ہیں وہ آپ کی سپلیں جو ان کا ریکلر لیول ہوتا ہے اس پہ آنا شروع ہو جائیں گی اچھی انویسمنٹ ہے اور نیئر ٹرم مارکٹس پر ساری کورٹ ہوتی ہیں تو یہ جو شیئر ہے آپ کا ایسٹی ایٹی فائف ایٹی سیونن کے لیول پہ آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ کو تلال لانگ کرنا چاہے تو وہاں پہ بھی یہ تک بر ان نائنٹی نائنٹی فائف کی رینج میں آپ کو مل سکتا ہے جو نیکس شیئر ہم اس ویڈیو میں ڈسکرس کرنے چاہ رہے ہیں وہ آگا سٹیل انڈسٹریز لیمیٹڈ کا ہے جس میں ہم جو اس کی ارننگ پر شیئرز ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھتیس پیسے کی ہیں گی پچھلے کورٹر یعنی اپریل جون کی پیرڈ میں اس کی ارننگس انیس پیسے تھی اور پچھلے سال جولائی سپٹیمبر کی پیرڈ میں اس کی ارننگس ہوتھی وہ ترانویں پیسے تھی تو آپ دیکھیں کہ کورٹر آن کورٹر پیسیز پر اس کی ارننگس بہت بڑی ہیں اور اس کا مین لیزن ہے کہ اس کا جو افیکٹیو ٹیکس ریٹ تھا اس میں کافی بہتری آئی جس کی وجہ سے اس میں جو ارننگس میں ہم ایک پوزیٹیو پیٹ دیکھ رہے ہیں لیکن ایئر آن ایئر بیسیز پر اس کی ارننگس میں تقریباً نائنٹی سکس کافی ایک میجر دیکلائن دے رہے ہیں سکسٹی ون پرسنٹ کا ہم نے دیکلائن دیکھا لیکن کورٹر آن کورٹر پیسیز پر تقریباً اس کی ارننگس آپ دیکھیں چانویں پرسنٹ سے بڑھی ہیں تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں تو اچھا ریزارٹ ہے تو تھوڑا سا ایئر آن ایئر بیسیز پر جو اس کی سیلز ایفیکٹ ہوئی ہیں بیسیکلی بیورس اس کی وہی مغز جید والی ریزنس ہیں کہ اس کی سیلز میں کمی ہوئی لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی سیلز سیکٹر نے پیسیز بڑھائی تھی تو اوورال جو سیلز میں کمی ہوئی اس کو تھوڑا سا اس پرائسز انکریز نے آف سیٹ کا دیا ہے اور یہ کمپنی ابھی بھی ایک ریزنیبل پروفٹ میں ہے اس کے ساتھ اس کو ہم دیکھیں تو اس کی فائنائنس کاؤس ونس اگین جسا مغل سیڈ میں شوئے تھا کون ایٹی پرسنٹ سے بڑی ہے اور اس کمپنی میں یہ کمپنی کوئی ڈیویڈنٹ پی کرے گی اس میں بھی ایک نیوز ہے کہ یہ ایک نیا پلانٹ شیڈ لگانے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ آنیون دنوں میں اس میں ایک اچھا پرائس ایکشن آتا ہے جیسے ہی اس کوارٹر میں اس کی سیلز اپنے ریگولر لیولز پر آتی ہیں تو یہ شیئر جو بھی اپنے کرنٹ یئرلی لو پر ٹیٹ کر رہا ہے تو یہ ونس اگین اس میں ایک اچھا پرائس ایکشن دے سکتے ہیں کے لیے آگا سٹیل بھی کافی اٹریکٹیو لیولز پر ہے اور اس کی ارننگز اور کیپٹل کے دونوں جو ہے وہ آئندہ آنے دنوں میں کافی بہتر لیولز پر جا سکتی ہیں تو دونوں جو سٹیل سیکٹرز کے شیئرز آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے جیو بیوریس اس میں بیسیکلی ایشو یہ ہوا ہے کہ فلٹس کی وجہ سے ان کی سیلز ایفیکٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی پروفٹیبیلیٹی ایفیکٹ ہوئی ہے پر رمیمبر کہ یہ شیئرز لاس میں نہیں ہیں ان میں کوئی فنڈمنٹل اتنا بڑا کوئی شیئر نظر نہیں آرہا مارجنز بھی ٹھیک لیول پہ ہیں سو جیسے ہی ان کی سیلز ریسٹور ہوں گی تو انشاءاللہ بھی we'll see a very good price action in these shares اور یہ پورٹفولیو پوائنٹوگیو سے آپ کی پورٹفولیو میں رکھنے والے شیئرز ہیں تو کچھ پورشنز اپنی پورٹفولیو کا پارٹ سبب نہیں ہے سو with this not yours we end our today's video thank you very much for the time to us Allah